اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر خدمت ہے باتیں تو کرنے کی بہت سی ہوتی ہیں مگر سلیکٹ کی جاتے ہیں کسی ایشو پر بات کرنی دو تین ایشو تھے جس پہ میں افلحال میں نے چوز ایک ہی ایشو کیا ہے جس پہ وہ بڑا اہم ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت باری برکم فائل ہے یہ شباز شیف صاحب کی زمانت کی بادز گرفتاری کی درخواست ہے جو انہیں لہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے کو چھے سو بانوے صفے ہیں اس کے اندر اور بڑی مزدار چیزیں ہیں ساری شباز شیف صاحب نے جو زمانت لینے کے حوالے سے میاں محمد شباز شریف ورسز نیشنل اکانچو بیلیٹی بیرو اور ڈائریکٹر جنرل کے حوالے سے انہوں نے اور وہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ بڑی محنت کی انہوں نے پریزیڈنٹ رے پاکستان سٹیل میلٹر اسوشیشن انہوں نے سینر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیبر آف کامر کامرس انڈسٹری کو انہوں نے سو چھوڑاسی میں رہے اور صدر بن گئے انہوں نے سو پچھاسی میں ہیں یہ شاہر کسی کو پتہ نہیں ہے بھرل یہ اس میں لکھا ہوا ہے ہمیں اور پاک چائنا فرینڈشپ اسوشیشن کا بھی ذکر کیا انہوں نے پھر انہوں نے بتایا کہ جنرل الیکشن انہوں نے کہ تین دفعہ چیف منسٹر رہے ہیں بڑے صوبے کے اور لیڈر او اپوزیشن رہے ہیں نائنٹی نائنٹی تری سے نائنٹی نائنٹی سکس کے بڑی کارگردی دکھا رہے ہیں وائشیانہ آسینس کا سکیم کا وہ ذکر کر رہے ہیں پی ایل ڈی سی کمپنی کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ ساری جوائنٹ وینچر جیٹیلز کا ذکر کرتے ہوئے یہ آپ کو بیسے بتا رہا ہوں یہ وہی کیس ہے کہ جس کے اندر نواز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے زمانت واپس لگی وہ بھی بعد میں پڑھوں گا میں آپ کے سامنے کو تقریباً انہوں نے تیتیس گراؤنڈ چونتیس چونتی نہیں زیادہ نہیں ہے جی وہ ڈان اخبار کا ذکر بھی کیا اندازہ لگائیں اور وہ خاص پر کٹنگ لگائی ہے انہوں نے اپنا اس کی تنیشنل اکاونٹی بیورو ٹیوزڈے ویڈریو سیٹ اف اپیل ویڈیٹس فیل کنوینس سپریم کورٹ وٹ رول فارمر چیف شہباز شریف ایڈ پلیڈ ایشیانہ اکبال آسین سکیم تو اسٹیبلیش دیکھ 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 اکیوز اس آثورٹی اب آرڈر آپ کے سامنے میں پڑھ دوں گا کہ کیا ایسی چیز ہے باتیں بڑی کرتے ہیں یعنی اس طرح کی یعنی آہ خجسات ہوئی کلے کیس میں پلٹیکل انجیننی کو بڑا لفظ استعمال کیا لیکن یہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ کے پڑھنے میں ذرا بڑی آسانی رہے گی یہ تقریبا جاتی ہیں گراؤنس لے کر کوئی انیس شفوں پہ جاتی ہے جی اور یہاں وہ ذکر کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں لگائی ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں اس پر سے کچھ آرڈر جائیں ہوں میں ریفر کرنا چاہوں گا ان کی سب سے پہلا جو ڈاکمنٹ انہوں نے ساتھ لگایا ہوا ہے وہ لگایا ہوا ہے جو انکوائری آتھورائز ہوئی ہے کس وقت انکوائری آتھورائز ہوئی ہے وہ ساتھ نومبر دو ہزار سترہ کا ہے ساتھ نومبر دو ہزار سترہ یہ بتاتا چلوں یہ میں نے ہی چھپن کبنیوں کا جو کیسز اٹھائے تھے ہائی کورٹ میں ریٹرے دار کی تھی بڑی درخواستیں دی تھی کہ یہ کرپشن اور کرپ کس طرح پروجیکٹ مینجنگ یونٹ پر بنائے گئے اس کے بعد کس طرح پرائیوٹ لیمنٹ کمپنیاں بنائیں گئیں پھر کئی کمپنیاں جو ہیں آپ نے لوکل گورنمنٹ کے آفیس میں ریجسٹر کرائیں ایسی سیوی کے دفتر میں ریجسٹر نہیں کرائیں آرڈر نہیں کراتے تھے اور وہ ایکسیس سے نہیں دیتے تھے اور کیا لوٹ مار جاری لکھی اور لوکل گورنمنٹ میں کس طرح انٹریفیرنسی یہ یہ بان آف دی مین اگزامپل ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس کے ساتھ باقی چیزیں انہوں نے ساری لگائیں ہوئی ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں انکورائی جو آتھورائزیشن آف انکوائری کے حوالے سے ڈیٹیل میں چیزیں جو ساری لگا کر اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شاید کیس بنتا نہیں ہے وارنٹ آف فیلیسٹو بھی لگایا ہوا ہے دو اکٹوبر دو ہزار اٹھارہ کا سب سے پہلے کیا ذکر کیا ہوا انہوں نے انہوں نے چودہ فروری دو ہزار انیس کا جس کے اگینس سپریم کورڈ میں گئے تھے جب پہلی بیل ان کی علاو ہوئی تھی آشیانہ کی اس میں ریٹ پریٹیشن فور زیرو فائی وان آف ٹو تھاؤزنڈ نائنٹی جو کہ کافی لمبے صفحے ہیں میں نے یہ ایک ایک چیز پڑھنا آپ کے لئے بڑی مشکل ہو جائے گی پھر حمزان شگر مل کا بیل آلاؤنگ آرڈر ہے وہ بھی چودہ فروری دو ہزار انیس کا جسٹس ملک شہزاد احمد اور جسٹس وقاس رہوفی جی پھر انکہ ای سی ای سی ایل سے نام نکالنے کا چوبیس مارچ دو ہزار انیسی ملک شہزاد احمد خانی جسٹس وقاس رہوفی جی اور اس کے بعد سپریم کورڈ کا آرڈر ہے اس سی پی ایل لے تھرڈ دسمبر دو ہزار انیس کا جسٹس آصف سعید خوصہ ایٹی ایٹ پیج سے نائنٹی سکس پیج پہ لگا ہوا ہے یہ ذرا آپ کے سامنے پڑھنا ہے ذرا آپ تھوڑا سا بتانا ہے آپ کو کہ یہ کیا کیا بیلیں رکھی انہوں نے بیلیں واپس لے رہی تھی یہ زمانت زمانت کنفرم ہوگی تھی نیاب نے یہ زمانت واپس لی تھی کینسلیشن کی درخواست دی تھی باقی لوگ امتیاز حیدر علی شکیل سجاد بھٹا بلال کدوائی منیر زیا اور چیرمن نیشنل کانٹی بیرو اور فواد حسن فواد نے یہ زمانت کی درخواست دی تھی سب کی زمانت ہو گئی تھی فواد حسن فواد نے اپنی زمانت یہ واپس لے لی تھی تین دسمبر دو ہزار انیس کا آرڈر ہے بنچ کانسیچیوٹ کرتا تھا جسٹس آصف سعید خان خوشا جسٹس مزر آلم خان میعخیل جسٹس سگد منسور علی شاہ اور اپن کانسیدریسن کانسیل کاونسل فراغ the petitioner which is to withdraw this petition so as to advise the petitioner to approach the high court on two stated fresh grounds for bail filing of reference against the petitioner and delay in conclusion of the trial یہ دو وجوہ جس کی بیش پہ فوارح انزواز نے withdraw کی اور نیاب نے بھی اپنے جو سیبل پرٹیشن نو سو ستیئیس نو سو اٹھائیس اور نو سو نتیس فائل کی تھی وہ واپس لیں وہ واپس کیوں لیں انہوں نے کہ جو رمارس دیئے تھے ہائی کورٹ نے it goes without saying that any observation made by a court while granting or refusing bail to an accused person is in criminal cases always to be treated as tentative in nature and the same is not to prejudice the investigator the investigation officer or the trial court in any manner bail shale میں جو ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے گلاف کیس ختم ہو گیا ایسا ہو گئی جی میں سبرین کورٹ کا میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھا ہے تاکہ clarity آسکے یہ tentative in nature ہوتی ہیں زمانت میں کوئی نہیں یا تو try یا تو اب trialوں میں بھلی ہو تب کی باتیں ہیں پھر اس کے بعد اگلی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں پی ریسٹ bail ہے یہ ہے جی اٹھائیس سبتمبر دو ہزار بیس صفحہ نمبر ایک سو چار کے اوپر ہے میاں شہباز شریف صاحب نے یہ bail 28 سبتمبر دو ہزار بیس جب انہیں نے زمانت واپس لے رہی تھی لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس سردار احمد نعیم صاحب تھے اور جسٹس فاروق حیدر صاحب تھے when the order was announced فیصلہ سنا دیا گیا اور بڑا ڈراما کیا ان سب نے بیٹ کلن کونسا ہو پیٹیشن ہیں تا سیم ٹائم صورت پرمیشن to withdraw the instant petition allowed یہ خارج ہو رہی تھی زمانت یہ زمانت واپس لے لی this petition stand dismissed as having been withdrawn اور چو کچھی زمانت مینے تھی وہ واپس لے لی یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس ریٹ پیٹیشن کا نمبر ہے 24113 یہ آپ کے سامنے یہ پڑی ہے تاکہ حقائق آپ لوگ کے سامنے آ جائیں اس کے ساتھ انہوں نے جو آگے اپنا کیس بیلڈ کیا ہے وہ صفحہ نمبر آپ آ جاتے ہیں 601 کے اوپر یہ ریٹ پٹیشن نمبر 7425 2011 حمزہ شہباز شریف فضل دین آباسی ریٹ پٹیشن اور محمد شویب کمر اور جسٹس سردار محمد جوگر صاحب نے سرفراز جوگر صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ہے چاروں میں اور یہ تقریباً ہے ایک دو تین چار اور غالباً چھے صفحوں کا آرڈر ہے اور سبریم گورڈ کے آرڈر کا بھی ذکر کر کے اور زمانت دے دی گی ایکسیپشنل گراؤنڈ اور ایکسیپشنل گراؤنڈ میں اباسیت وکیل کہتا مجھے نظر نہیں آئی کہ ایکسیپشنل گراؤنڈ کیا تھی ایکسیپشنل گراؤنڈ کے حوالے سے وہ کیس نواز شریف کا جو زمانت خارج ہونے کا جو سوالی زمانت خارج کرنے کے لیے لے کر گئے تھے جیرے میں نیب تو اس کے اندر پاس ہوا وہ آپ کے سابنے میں پڑھ چکا ہوں یہ آرڈر ہے کوٹ کا چوبیس فروری دو ہزاری کس کا جس میں حمزہ شہباز شیف کو زمانت ملی تھی اور اس پہ اپنا کیس کو بیس کرنا چاہتے ہیں میں پہلے کوئی لاغ میں بتا چکا ہوں کہ بڑا سیکٹ بیک ہونا ہے سراج درانی صاحب کی جو سپیکر نیشنل اسیمبلی ہیں سندھ کے ان کی زمانت بھی اسی طرح دی تھی سپریم گونڈے کا کونسی گراؤنڈ ہے ہارڈ شپ کی یا کیا ایسی گراؤنڈ ہے جس کی بیس پہ آپ نے زمانت دی ہے اور وہ اس بنیاد پر وہ زمانت واپس ہوگی آرڈر سیٹسائیڈ ہوگیا زمانت ترینے دی لیکن سندھ آئی کورٹ کو کہا ہے کہ دو مہینے کے اندر فیصلہ کریں تو حمزہ شہباز کی بھی انہی بیس کے اوپر وہ آرڈر ان کے لیے شاید شہباز شریف کے لیے فائدہ مند ہو اب یہ کیس معاملہ آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے انہتیس مارچ کو سماعت رکھی ہوئی ہے حمزہ شہباز کی بھی نیاب نے ویڈرال کی کینسلیشن کی جو آرڈر لیا ہے اس کا واپس لینے کی وہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے میرنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے پوسیبلیٹی ہے چونکہ ابھی حمزہ شہباز کا آرڈر سیٹسائیڈ نہیں ہوا دیریز ایوری پوسیبلیٹی لیکن رول ان کا ڈیفرنٹ ہے یاد رکھیے گا تو شاید وہ بنیاد بنا کر وہ بیس بنا کر زمانت دے دی جائے لیکن بڑا مشکل ہے اگر وہ سراج دلانی والا آرڈر سامنے رکھیں گے وہ ریزنگ چونکہ ابھی سیٹسائیڈ نہیں ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ کا ویو آ چکا ہے اس کے لیے بڑا کم روم بنتا ہے اللہ کرے بہرحال یہ مقدر کی باتیں ہیں کیسا ہوتا ہے شباز شہب کو بیسے باہر رہنا چاہیے بیماری کے سیٹسائیڈ بیماری کی تفصیلات بھی ساتھ لگائی ہوئی ہیں لیکن دیکھئے کہ کیا حال ہے میرا اپنا جو جا اسیسمنٹ جو ہے نا مجھے ففٹی ففٹی پرشنٹ چانس جب بھیرنگ شروع ہوگی تب میں بتا سکوں گا ابھی ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے بیل ذرا مشکل نظر آتی ہے لیکن جب آرگومنٹ شروع ہوں گے تب میں بتا سکوں گا کہ بیل ہو سکتی ہے یا رہی ہو سکتی اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان